آج جوان سوال کرتا ہے کیا امام زمانہ سے ملاقات ہو سکتی مجھ سے آج ایک لڑکے نے سوال کیا گیا مولانا صاحب کیا اہل سنت امام زمانہ سے مل سکتا ہے اب آپ دیکھیں کتنا برین کوٹڈ کیا گیا ہے امام زمانہ سنیوں کا نہیں ہے سرشیوں کا ہے مہن اللہ بھائی امام تو سب کا ہے سنی کیا وہ تو سب سے ملتا بھی ہے جو مسلمان نہیں بھی ہیں اسے پتا نہیں ہوتا کہ وہ امام ہے کتنے واقعات ایسے ہیں علماء اکرام نے بیان کیے شخص اہل سنت ہے آج اللہ سمسودین نے بھی واقعہ کو بیان کیا عراق میں ایک جگہ پر کشتیوں کے ذریعے سے جاتا ہے جنگل سے گھڑی بوٹی لاتا ہے تیل لاتا ہے واپس آکے بیشتا ہے ایک دفعہ کہیں جا رہا تھا کچھ لوگ جس بندے نے اس واقعے کو کوٹ کیا کہتا ہے کہ میں جا رہا تھا تو اس اکیلے کو مزاک اڑا رہے ہیں تمسخور کر رہے ہیں تو کہا کیوں کر رہے ہیں کہا کیونکہ میں اہل ویت کو ماننا شروع کر دیا ہے کہا واقعہ کہا ایسے ہوا کہ میں جاتا تھا اور لاتا تھا رات ہو گئی تاریخ ہو گئی میں پلٹ نہیں پھایا میں نے جتنا مجھے آتا تھا جس کو میں فکار سکتا تھا میں نے فکارا خوف کوئی نہیں آیا مجھے یاد آیا میری ماں نے مجھے یہ کہا تھا کہ کبھی پھس جاؤ بیابانوں میں تو باروے کو یاد کرنا اس کو فکارنا کہا میں نے فکارا میں نے دیکھا کہ ایک کھوڑے سوار نمودار ہوا آیا میرے پاس ملاؤ میں تمہیں چھوڑ آتا ہوں کہا میں نے سوال پوچھا کہ جب آپ کو پتا تھا کہ میں مشکل میں ہوں تو آپ خود کیوں نہیں آئے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں ہر لمحے کوئی نہ کوئی پھکارتا ہے یا مہدی یا درکنی کہا جو جو پھکارتا ہے ہم اس کے پاس پہنچتے رہتے ہیں احسانِ موت امام سب کا ہے وہ زمانے کا ولی ہے کوئی کیت کوئی بونڈری نہیں ہے ہر ہمیں پتا بھی نہیں ہوتا ہماری زندگی میں بعض وقت کوئی ہمیں بچا دیتا ہے اور ہمیں پتا نہیں ہوتا کہ وہ کون ہے